جی بلکل ایک انتہائیت سوزناک واقعہ نو جولائی کو راول پنڈی پریس کلپ کے باہر پیش آیا جس میں بلو ورلڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی کی انتظامیہ نے متاثرین کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کے بعد ہمارے ذرائع کے مطابق بلو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائیٹی کا ڈائیکٹر ساکیب راجہ نامی شخص خود کو حساس ادارے کا حالہ افسر بن کر سامنے آیا اور صحافیوں کو بھی اپنا تعرف حساس ادارے کا حالہ افسر کے طور پر کرواتا رہا جبکہ ساکیب راجہ نے راول پنڈی اسلامباد کے ایک سینئر صحافی وہی ججوہ کو ٹیل فون کر کے سنگین نتائج کی دمکیاں پیٹی بعد ازہ ساکیب راجہ نامی شخص تھانا چھتی بھی گیا اور پولیس حکام کو بھی اپنا تعرف حساس ادارے کا حالہ افسر بن کر کرواتا رہا اور تھانے میں پولیس کے ساتھ سخر ہوئی ہے کہ علاوہ غلیظ الفاظ بھی استعمال کرتا رہا جبکہ تھانے میں موجود صحافیوں کو بھی ڈراتا دھمکاتا رہا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل بھی راول پنڈی کے اکثر تھانوں میں بھی حساس ادارے کے جالی افسر بن کر پولیس پر تپاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف مقدمات درد ہو چکی ہیں ساکیو راجہ نامی شخص نے خود کو حساس ادارے کا افسر بن کر صحافی کو ٹیل فون پر سنگین نتائج کی دھمکیت دینے اور خوف صدا کرنے پر قانونی کروائی کے لیے تھانا سیٹی میں درخواد دیتی گئی ہے ساکیو راجہ پریو مولڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کا ڈریکٹر ہے اور اپنے آپ کو حساس ادارے کا آلہ افسر بتاتا ہے پولیس حکام نے ساکیو راجہ نامی شخص سے خلاف قانونی کروائی شروع کر دی ہے جی